ہیمند اب آپ دیکھئے نفٹی بینک یہ سولہ ہزار پانسو کی نیچے آپ کا ایس بی آئی ایک سو اکتر پر ایک سو ستر کی نیچے کبھی بھی لڑک جائے گا یہ باقی اس کے صحیحوں کی بینک جتنے بھی ہیں ہمیں لارچ کیپ میں ہی بی این بی بینک آف بروڈا بینک آف انڈیا ان کے اسٹرکچر پر میں نہ ہی بات کرو تو اچھا ہے اب دوسری دن دوسری بار اسی ہفتے میں بینک نفٹی نے سولہ پانسو کو توڑا ہے ابھی آخری کے دس دن اس سیریز کے آپ کیسے کھیلیں گے ہمیں نفٹی بینک پر شورٹ رہیں گے یا پھر کسی پوٹ آپشن پر رائٹ کریں گے یا پھر وی ایس پیٹ بنائیں گے ایکزیکٹلی نفٹی بینک پر کریں گے کیا آپ دیکھیں ورندر بہت کلیر ہے کہ سولہ پانسو کے نیچے دوسری بار اس ہفتے توڑا ہے نیکس سرانگ سپورٹ سولہ دو سو کا ہے اور پچھلی بار بھی میں نے ڈسکس کیا تھا کہ پی ایسیو بینک میں بہت ویکنس ہے ایس بی آئی بہت کلیر سگنلز دے رہا ہے بار بار وان ایٹی کو ٹرائے کرتا ہے وہ کروس نہیں کر پا رہا ہے اور اب لگ رہا ہے وان سکسٹی تھری وان سکسٹی فور کی طرف آئی سیسے بینک میں بہت ویکنس ہے وہ دو سو تیس کا ستر کروس نہیں کر پاتا ہے مجھے لگتا آئی سیسے بینک بھی دو سو دس دو سو بارہ کی طرف کافی تیزی سے آ سکتا ہے اگر آپ کو بینک نفٹی میں پارٹسپیٹ کرنا ہے تو میرے حساب سے آپ کو لانگ جانا چاہیے سٹرانگ بینک میں لگاتار بولتا آیا ہوں ییس بینک مجھے اس لیول پہ بھی سٹرانگ لگتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ییس بینک نائن فورٹی نائن فورٹی فائیو نہیں توڑے گا اور اپ سائیڈ نائن ایٹی فائیو نائن نائنٹی فائیو کا لگتا ہے اور ایکسیس بینک ان کمپیریزن ٹو ادر بینک مجھے کافی سٹرانگ لگ رہا ہے مجھے ابھی بھی لگتا ہے فور سیونٹی فائیو کا بارٹم جو اس نے بریک آؤٹ دیا وہ شاید نہیں وائلیٹ کرے اور چانسز ہیں کہ سٹرانگ پانچ 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 دس کی طرف جائے تو ایسے سے بینک اور ایس بی آئی پہ ویکنس رکھیں اور ییس بینک اور ایکسس بینک کو لانگ کی طرف رکھیں میرے خیال یہ ٹریڈ کافی پوزیٹیو رہنے کے چانسز کافی زیادہ ہیں چلے اس بیچ کئی ویکنس کے بات ہو گئی کچھ ایک سٹرانگ دیکھ لیتے ہیں جہاں پر آج جب آؤٹ پرفارمنس اچھا دیکھنے کو مل رہا ہے ایک تو مینن بیرنگز ہے خیر یہ آج ہماری زی بزنس کے ریکمینڈیشن بھی تھی سوپر ہٹ شیر میں تو یہ اچھا مو دیتے ہوئے قریب تیرہ پرسنٹ اوپر میک منی اورگنکز اور ایک كاونٹر ہے جو कی گیارہ پرسنٹ اوپر ہے الفاجی اور ایک كاونٹر ہے جو کھی دس پرسنٹ اوپر ہے ٹاٹا میٹالکز دس پرسنٹ اوپر ابھی بھی ٹریڈ کرتے ہوئے کچھ اور کاؤنٹرز میں ایوران ایڈگیشن ہے یہ قریب سات پرسنٹ اوپر ہے بھارتی ڈیفینس قریب سات پرسنٹ اوپر اس سمائے ٹریڈ کرتے ہوئے اور ساتھی موزر بیر اور سرانہ سولر یہ دونوں سولر اینجری سے جڑے سٹاکس یہ بھی 10 اور 12% کا move اس سمیں دکھاتے ہوئے ویشالی تیٹا میٹالکس پر آپ کی رائے کیا ہے ایٹھنگ تیٹا میٹالکس ایک ساتھ کافی رن اپ ہو چکا ہے تو ایٹھنگ 225 کا جو ریسسٹنس آرہا تھا ایٹھنگ ایک بار وہاں پر بوکنگ کر لینی چاہیے جی اس بچ تھوڑا سا ریتو جی میں آپ سے تھوڑا لانگ ٹرم پرسپیکٹیو سے بات کرتا ہوں حال میں ہی کچھ سیٹ اپ سٹاکس یا فیس سیکٹرز میڈ کیپ میں بہت سارے سیکٹرز آئے جنہوں نے دو تیر مہینے میں اپنے آپ کو کم سے کم نہیں تو پانچ سات دس دن بیس دن فلیور بنا کر رکھا ہے پوری سٹریٹ کا کیمیکل سٹاکس ہو گئے اگرو کیمیکل سٹاکس ہو گئے اس میں آپ دیکھئے ایرگیشن سٹاکس ہو گئے اوٹو انسلی سپیس ہو گیا اس نے کافیٹلائز کافی کیا جب جب اگر آپ دیکھیں ایک تاریک کو اوٹو نمبرز کافی سٹرونگ آتے تھے وہ سٹاکس بھی ریٹ کر دیتے ایسا کچھ میڈ کیپ میں جن کی پیزنس کافی سٹرونگ ہے سیکٹرز کی جو کہ آپ کو پسند دون لیولز پر ڈیفنیٹلی میٹ کیپ میں نویش کرنا چاہیے فنڈمنٹلز کو دھیان میں رکھ کے کرنا چاہیے کیونکہ آشا ہے چھ مہینے میں ایک ریلی کی کچھ لمبا سمیہ پر کھٹ سکتا ہے اور اسی لئے بٹم اپ سیلیکشن کی رائے میں ابھی بھی دوں گی ابھی وہ موقع نہیں ہے کہ ہم سیکلیکلز میں چلے جائیں یا پھر انفرسٹرکچر کیپ گودز کو بینا سوچے سمجھے خریب میں وہ جیسے ہم ریلی کی کلیارٹی دیکھتے جائیں گے فنڈمنٹلز امپروو ہوتے جائیں گے کارپیٹ ریزللز میں کچھ نتیجوں میں ایمپروومنٹ دیکھیں گے تب شاید وہ ستیتھی بنے گی ابھی فنڈمنٹلز کو بلکل نظر انداز نہ کریں بٹم اپ سیلیکشن کریں سٹاک کا وہ چاہے مٹ کیپ ہو چاہے لاز کیپ بلکل اس بیچ اس بار ایک بار یہ تو یہ جو آپ نے کہا اب اس میں کیا کوئی ایسا سیکٹر ہے جہاں پر فیلحال میں بھی شاید بہت اچھا نہیں لگ رہا پروسپیکٹس بہت گوئنگ فورد ٹنگز مائٹ ایمپروو بکوز اس طرح کے ہم نے الگ الگ مو کئی سیکٹرز میں دیکھے ہیں سٹاٹنگ وید کمورٹیز مو کمورٹیز میں ہم نے اس طرح کے ایک سائیکل پلے آوٹ ہوتے دیکھی جس میں اٹلیس پرائیس پرفورمانس وز آوٹ پرفورمانگ ریال ایسٹیٹ میں ہم نے دیکھا ہے اس طرح کا ایک موالڈی کریٹ ہو چکا ہے ان دونوں سیکٹرز پر آپ کی رائے کیا ہے مجھے ایک چلی جو سیکٹر ابھی اچھا لگے گا وہ ہے آٹوموبیلز کافی وولٹائل رہی ہیں سٹاک اور اگر ہم ریکاوری دیکھتے ہیں جو ہم اور آپ کے پیمنٹس آئیں گے وہ آئیں گے تو ایک سپینڈنگ اور وولیوم گروت اس میں آ سکتی ہے وہ چاہے ٹو ویلرز ہو چاہے فو ویلرز ہو تو دونوں ہی مجھے ابھی اچھے لگتے ہیں آپ نے کمورٹیز کہا کمورٹیز مجھے کوئی وشیش ابھی پسند نہیں ہے اور ریال اسٹیٹ سے میں دور ہی رہنا چاہوں گی کیونکہ مجھے نہیں لگتا ہے جس طرح سے بلیک منی پر کنٹرول ہے کافی اچھے ٹرانسپرینسی میزرز آ رہے ہیں بیلڈرز کے لیے جو کی لیسٹرز جو گھر خرید رہے ہیں ان کے لیے تو اچھے ہیں پر شاید بیلڈرز کی بیلنس شیٹز کے لیے اتنے اچھے نہ ہو تو مجھے یہ دونوں سیکٹرز ابھی پسند نہیں ہیں ہیمانت یہ ایمین ایم تیرہ سو کے گھر میں پھر گھوز گیا ہے آپ دیکھئے اور ڈیسائسیو لی جنگر میں چاہتی کے لیے بات نہیں کروں let's forget derivative statistics for the timing ایک فلیک کا بریگ ڈاؤن ہے یہاں پہ typical فلیک کا بریگ ڈاؤن ایمین ایکسپیکٹیشن تھی کہ 1350 کو کاٹ کے شاید اپنے all time high کو ریویزن کر سکتا ہے باقی انی کاؤنٹس کے ساتھ لیکن اس نے وہ نہیں کیا واقعی 1300 سے لیکن 1350 کے بیچ میں کافی سپکے آئی آپ کو یہ شاٹنگر کینڈیٹ نظر آتا ہے ہیمانت آپ کیا رائٹ کرنا چاہیں گے دیکھئے میں آپ کی برائے سے بلکل واقعی ہم لوگ کافی بار اس کو discuss کر چکے ہیں 1300 کے نیچے اب بہت ڈسائسیو breakout ہے 1295 کے نیچے 1245 1250 next support ہے آپ یہاں پہ شاٹ کر سکتے ہیں اور اب آپ stop loss رکھئے 1300 کا اگر بہت ہی short ہے stop loss کیونکہ 1300 کو ہی violate کیا ہے اب وہی resistance بن کر سامنے آنا چاہیے میرے ساتھ سے اور اب next strong support 1240 1250 ہے اور نفٹی اگر جیسے ہم expect کر رہے ہیں کہ 7680 7650 آئے گا تو definitely یہ stock یہاں سے 30 سے 40 روپے کی گرابت دیکھ سکتا ہے یہ تجھے آخری پریشن پوچھوں گے آپ سے یہاں پہ ایک اور space جو کی انویسٹرز کی پسند رہا ہے اور ٹریڈرز کی بہت اچھے طریقے سے ایک پسند بن کے اوپرا ہے white good segment consumer reverse space اور ایسنگ اس کے لیے شاید جون آن ورڈز جب لوگوں کے پاس اور پیسہ آئے گا ساتھ ویتنی ایوک کا پیسہ آئے گا اس کا پیسہ ایسنگ دیفنیٹلی اس segment کو چیز کرے گا ارنکس ویزیبلٹی اور سٹرونگ بنا دے گا اور آپ ایسی دیکھیں ورل پول آئی ایو بی اندسٹریز ہتاچی ہوم بلو سٹار جو تاپمان ہے سنٹریل انڈیا میں واقعی کر آپ دیکھیں ان کے جو اس بار کی سیلز فیگر ہوگی دین دے کیو برن وہ کافی سٹرونگ رہ سکتی ہے ایسے انویسٹمنٹ میں یہ اسپیس کیسے لگ رہا ہے آپ کو اس وقت یہ اسپیس اچھا ہے پٹ سٹاکس کافی چل چکے ہیں تو اس میں نویش جیسے ہی موقع میں لے بنانا چاہیے آپ کا بلکل انکلن صحیح ہے کہ ایورپ کی سپینڈنگ کے ساتھ اس میں نویش آئے گا لوگ خریدیں گے تو وائٹ گودز پیس اچھا بنا رہے گا ایسی سیلز اچھے رہے ہی ہیں باقی سیلز بھی اچھے رہے گے تو موقع میں لنے پر ضرور نویش کرنا چاہیے